الحمدللہ میں اس سورہ کے بارے میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں دعوت پیش کی گئی ہے اس کے مخاطب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ قریش مکہ ہیں ان کے سامنے توحید پر ایمان کی دعوت پیش کی گئی ہے چنانچہ اس کا انداز یہ ہے کہ دلائل پیش کیا جاتے ہیں حق کی طرف بلایا جاتا ہے پیغمبر کی بیست کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے بارے میں توجہ دلائی جاتی ہے پھر وہ لوگ جو مخاطبین ہیں ان کو اگر کوئی اعتراض ہے ان کا کوئی اشکال ہے وہ کوئی سوال کر رہے ہیں اسے زیر بحث لے آیا جاتا ہے اور پھر استدلال شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ آیت پچانوے سے پھر آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے استدلال کرنا شروع کیا ہے وہی مضمون چل رہا ہے اور اسی کے زیل میں فرمایا ہے کہ وہ ہوا اللذی جعل لکم النجوم لتحتدو بہا فی ظلمات البر والبہر وہی یہ جس نے تمہارے لئے تارے بنائے یعنی قرآن مجید جب آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے تو ایک عام انسان سہرہ میں کھڑا ہوا انسان ایک بددو ایک دہکان ہر وہ شخص کے جو گردو پیش کو دیکھ سکتا ہے اور جس کو اللہ تعالی نے سم و بسر کی صلاحیتیں دی ہے وہ اس کو متوجہ کر کے ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے جو اس کے روزبرہ مشاہدے میں آتی یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں استدلال کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ ہم انسان کی نفسیات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے تقاضوں کے لحاظ سے استدلال کریں یعنی اگر مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں پانی ہونا چاہیے تو میں پیاس سے استدلال کروں گا یعنی نفس انسانی کے اندر کن چیزوں کی طلب پائی جاتی ہے یہ سب سے بنیادی اور سب سے پہلی بنائے استدلال ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو حواست دیئے گئے ہیں وہ ہمارا مشاہدہ بھی کرتے ہیں یعنی ہمارے اندر بھی جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور باہر بھی اس سے انفس و آفاق کی نشانیاں سامنے آتی ہیں ان نشانیوں سے آپ محسوس کو نامحسوس کی طرف لے جانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں عقلی استدلال اسی کو کہا جاتا ہے عقلی استدلال کسی چیز کو آنکھوں سے دکھا دینے کا نام نہیں ہے وہ تو حصی مشاہدہ ہے اور وہ سائنس کا موضوع ہے اصلاً یعنی وہ کیا کرے گی وہ یہ کرے گی کہ آپ کو چیزیں دکھائے گی وہ آپ کے حواس کے سامنے لائے گی اس کی ایجادات کا محور بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حواس کی طاقت بڑھا دے یعنی آنکھوں کے دیکھنے کی ایک حد ہے اس کو بہت بڑھا دیا جائے وہ سیاروں اور ستاروں کے ماورہ دیکھنے لگ جائے اسی طریقے سے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے وہ کاثر ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہے تو خرد بھی نہیں ایجاد کر لی جائے جو جراسیم تک کو دکھا دیں تو وہ حواس کو بڑھاتی ہے اس کا اصل ذابطہ یہی ہے اور پھر اس کے بعد تجربے اور مشاہدے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کو علم کی صورت دیتی ہے اس کے بالکل برخلاف عقلی استدلال یہ ہے کہ جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں ان کی بنیاد پر ان کے آثار سے نامحسوس چیزوں کی طرف یعنی جو مشاہدے میں نہیں آسکتی انسان کو توجہ دلائی جائے تو قرآن مجید یہ عقلی استدلال کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور عقلی استدلال میں جو دنیا ہمارے مشاہدے میں آتی ہے ظاہر ہے کہ وہی سیر بحث ہوتی ہے اس کے آگے بھی پھر اقسام ہیں اس کی لیکن یہاں چونکہ یہی محل ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ استدلال کی یہ صورتیں ہوتی ہیں تو اب کیا کیا ہے اب یہ ہے کہ اوپر اٹھایا ہے تو ارشاد ہوا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے اور دیکھئے کہ اس کے کس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ذُلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو یہ کیا پہلو ہے پہلو یہ ہے کہ تارے تو عربوں میل کے فاصلے پر ہیں شاید یہ الفاظ بھی کم ہیں نوری میلوں کے فاصلے پر ہیں نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں تو اب اتنی دور ایک چیز بوجود ہے یہ زمین یہ ان کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی لیکن ان کا ربط اس زمین کے ساتھ اور اس زمین کی مخلوقات سے کیا ہے لِتَهْتَدُو بِحَا فِي ظُلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی جو چیز ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے وہ ہم سے کیسے متعلق ہوتی ہے اس کو بیان کیا وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو قَدْ فَتْسَلْنَا اللَّا آیَاتِ الْقَوْمِي يَعْلَمُونَ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں یعنی اوپر جو رات کی نشانی کی طرف توجہ دلائی سورج اور چاند کے ایک حساب سے چلنے کی طرف توجہ دلائی یہ جو دن کے اندر سرگرمیوں کا احتمام کیا گیا اس کی طرف توجہ دلائی اور یہاں تاروں کی طرف اور پھر بہت دور نوری سالوں کے فاصلے پر وہ مخلوقات جو کائنات کے مدار میں تیر رہی ہیں ان کے انسان کے ساتھ تعلق کی طرف توجہ دلائی اور گویا یہ بتایا کہ یہ دیکھو کہاں وہ کہاں تم لیکن چونکہ پیچھے ایک ہی پروردگار کا ارادہ کار فرما ہے اور اسی کا بنایا ہوا قانون کار فرما ہے تو اس وجہ سے وہ تمہارے لئے رہنمائی کا باعث بن جاتے ہیں یہ معلوم ہے کہ تارے ہی تھے کہ جن سے انسان سہراؤں میں سفر کرتا تھا جن کی رہنمائی میں اپدا میں سمندروں میں سفر کیا گیا اسی سے آلات وجود میں آئے میں نے خود اپنے بچپر میں دیکھا ہے کہ دہات میں ہماری بزرگ خواتین سہر و افطار کے عوقات انہی سے متعین کرتی تھیں اس وقت نہ یہ گھڑیاں ہاتھ کی عام تھی نہ یہ چیزیں اس وقت اس وافر مقدار میں موجود تھی جن کو اب ہم اپنے گرد و پیش پہ پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہی تارے تھے جو رہنمائی کا فرض انجام دیتے تھے وقت کے معاملے میں بھی راستوں کے معاملے میں بھی اور یہ کہا بہا فی ظلمات البرر والبہر یعنی دن میں تو کچھ دیکھ لوگے نا تم سامنے کوئی ٹیلہ کوئی چٹان کوئی راستہ کوئی درہ نظر آ جائے گا لیکن جب سہرہ اور سمندر میں تاریکیاں ہیں جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا یہی تارے اس وقت رہنمائی کرتے تھے اور ان کی رہنمائی میں تم سفر کر سکتے تھے تو یہ نشانیاں ہیں جو لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دی گئے ہیں فَسْسَلْنَ اللَّهْ آیَاتُ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید میں اس طرح ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ قرآن کے مقابل میں جو چیزیں اس زمانے میں وجود میں آئی ہیں انسان نے بہت کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں تو بڑی حد تک ان میں توہمات کی ایک دنیا ہوتی ہے لیکن یہاں کیا سائنسی انداز ہے آپ کے گرد و پیش کی کائنات سامنے پڑی ہوئی کائنات پیش پا افتادہ حقیقتیں وہ علم جو حواس سے حاصل ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور آثار کی حیثیت سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ نقش پا کی شوخی کس کی خبر دے رہی ہے دیکھو تو اسے غور تو کرو اس بات کے اوپر کھول کر بیان کر دی ہے لیکن کن کے لیے لیکومی یا لمون جو جاننا چاہیں یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس پر اس تفسیر میں نوٹ لکھا ہے اصل الفاظ ہے لیکومی یا لمون ان میں فیل ارادہ فیل کے لیے ہے عربی زبان کے طلبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب کبھی فیل آتا ہے یعنی جس طرح لفظ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا معنی ہے چنانچہ دو تین چار پانچ معنی معلوم ہو جاتے ہیں اب سعاق میں رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جملہ جملے کی ساخت موقع کلام یہ چار پانچ معنی میں سے کس معنی کو ترجی دیتا ہے چنانچہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہی چیز عربی زبان میں اور قرآن مجید کی زبان میں فیل کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی فیل بظاہر تو ایک معنی رکھتا ہے جیسے یا لمون کا مطلب ہے جاننا لیکن یہ مختلف مدارج میں استعمال ہو جاتا ہے قرآن مجید کی زبان میں کبھی یہ جاننا چاہے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا کبھی جاننے کی پدا کرنے کے معنی میں استعمال کر ہو جائے گا کبھی جاننے کا فیصلہ کرنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا کبھی آخری درجے میں جان لینے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا تو یہ اس کے مدارج ہے یعنی کبھی ارادہ فیل کے معنی میں کبھی فیصلہ فیل کے معنی میں کبھی تکمیل فعل کے بانی میں ان مختلف مدارد میں اس کو بھی اسی طرح تائے کیا جاتا ہے یعنی جملے کو سامنے رکھ کے اس کی ساخت کو سامنے رکھ کے موقع کلام میں یہ متین کیا جاتا ہے کہ کیا معنی ہے اب یہاں یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان کے لیے بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں نہیں جو جاننا چاہیں ان میں فعل ارادہ فعل کے لیے ہے مدہ یہ ہے کہ نشانیاں مانگتے ہو تو دیکھ لو علم کے سچے طالبوں کے لیے یعنی جو سیکھنا چاہتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں علم کے سچے طالبوں کے لیے یہ نشانیاں کیا کم ہیں جو ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں یعنی قرآن مجید کیا کرتا ہے اس کے مخاطبین اور ہر زمانے کے مخاطبین وہ اصل میں کہہ کیا رہے ہوتے ہیں موجزہ دکھائیے کوئی ایسی نشانی دکھائیے وہ آسبان سے کوئی فرشتہ اتر آئے آپ کے کہنے پر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ گئے کوئی ایسا ساپ بن جائے یعنی یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو اس کی بلادت پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ اصل میں تو تمہیں جس امتحان میں ڈالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تم اس عالم میں اللہ کی نشانیاں دیکھو اور پھر اس کی معرفت حاصل کرو یہ امتحان ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے تم اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بجائے اور وہ کامیابی کیا تھی کہ مشاہدہ جن حقائق کا کیا جائے وہ جس حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں اس تک پہنچا جائے یعنی گویا محسوس سے نامحسوس تک پہنچا جائے اور انسان پھر محسوس کا مطالبہ کر دیتا ہے تو اس وجہ سے یہاں یہ بتایا اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے درجہ آخر میں وہ نشانیاں بھی دکھا دی تھی فیرون کے سامنے پیش کر دی گئیں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دی گئیں وہ کبھی ایمان کا باعث بنی تھی یعنی انسان ہٹ درمی پر اتر آئے تو ہر چیز کا انکار کرتا چلا جاتا ہے اس لیے ان نشانیوں پر توجہ کرو جو تمہارے وجود کی صورت میں جو تمہارے باطن کی صورت میں جو تمہارے شعور کی صورت میں جو تمہاری شخصیت کی صورت میں جو تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کی صورت میں خود تمہارے ہم موجود ہیں یعنی جن کے لیے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف علم کا سچا طالب بننے کی ضرورت علم کی سچی خواہش پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ہو جائے گی تو یہ نشانیاں کیا کم ہیں جو ہم نے کھول کر بیان کر دی اشارت ہوا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے قرآن مجید میں یہ تعبیر سیدنا آدم کے لیے اختیار کی جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں اب ظاہر ہے کہ اس میں تابع ہونے کی وجہ سے ہوا کا بعض وقت ذکر نہیں کیا جاتا کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم آدم و ہوا کی اولاد ہیں اور کبھی تنہا یہی اسلوب کافی ہوتا ہے پوری انسانیت کا باوہ تو باوہ آدم ہے اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں ان کا تعلق اصل میں کسی سائنسی یا واقعاتی حقیقت سے نہیں ہوتا بلکہ زبان کیا سالیب سے ہوتا ہے تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ در حقیقت وہ تھے تو دو وجود یعنی آدم اور ہوا لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی وجود تھے تو اس وجہ سے من نفس واحدہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی آدم سے پیدا کیا ہے یہ اب خارجی عالم کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسان کو خود اس کی خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی پہلے تارے اور رات اور سورج اور چاند یہ کیا تھا؟ خارجی عالم کی نشانیوں پہلے ان کی طرف توجہ دلائی ہے اور اب انسان کو خود اس کی خلقت کی طرف یعنی انسان اپنے آپ کو بھی دیکھے اپنی پیدائش کو دیکھے اپنی تاریخ کو بھی دیکھے توجہ دلائی ہے کہ صورت شکل زبان اور لہجے کی اختلافات کے باوجود یہ سب اختلافات ہم سب دیکھتے ہیں یہ چینی ہے وہ جاپانی ہے یہ روسی ہے وہ انگریز ہے یہ سفید ہے وہ سرخ ہے یہ سیاہ ہے رنگوں کا فرق لہجے کا فرق زبان کا فرق یہ بڑی غیر بامولی نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی صورت شکل زبان اور لہجے کے اختلافات کے باوجود تمہارا وجود اپنے جبلی تقاضوں اور فطری دائیات اب یہ دیکھئے کیا چیز ہے کہ رنگ کا فرق ہے زبان کا فرق ہے لہجے کا فرق ہے صورت کا فرق ہے لیکن ہم ایک لفظ بولتے ہیں اور بغیر تردد کے بولتے ہیں کہ یہ انسان ہے اسی سے تمام انسانوں کی برابری اور مساوات کا تصور پیدا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ یہ انسان ہے کس بنیاد پر بولی جاتی ہے جبلی تقاضے فطری دائیات یعنی یہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ سب کی سب سب انسانوں میں مشترک ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے وہ اپنے جبلی تقاضوں اور فطری دائیات سے شہادت دیتا ہے کہ تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو اور تمہارا خالق بھی ایک ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی اگر غور کرو گے تو آخر میں ایک ہی جگہ پہنچو گے چنانچہ یہ ہم جانتے ہیں کہ جدید تبعیات میں انسان کی ساری جدو جہود نظریاتی تبعیات میں کیا ہے وہ ایک چیز دریافت کر لی جائے جو اصل میں سب قوتوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے اسی کی دریافت ہے یہ پشلی ڈیٹھ دو صدی میں ساری جدو جہود اسی میں ہوئی ہے اور اب انسان کم و بیش اس پر پہنچ گیا ہے بلکل اسی طریقے سے جس وقت انسانوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی معلوم تھا اور اب بھی اسی کی شہادتیں مل رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگ آباں ہیں اور ان کی اولاد ہیں نہیں یہ گورے یہ کالے یہ اسود یہ احمر یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں اور چونکہ ایک ہی قانون ایک ہی نویت کے دائیات ایک ہی نویت کے جبلی تقاضے پھر یہ کہ پوری کائنات میں ایک ہی نظم کیا بتا رہا ہے تمہارا خالق بھی ایک ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے آیت میں اس کے لیے لفظ انشاکم استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف پیدا کرنے کے نہیں ہیں یعنی جو لفظ استعمال کیا ہے ہواللذی انشاکم تو اگرچہ ترجمہ تو ہم نے یہی کیا کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے یہ در حقیقت ہماری اپنی زبان کی محدودیت ہے لیکن قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انشاکم ہے جس کے معنی صرف پیدا کرنے کے نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہیں کہ تمہیں نشو نموہ بخشی پروان چڑھایا اور اس طرح فروغ دیا ہے کہ اس کی قدرت و حکمت کا ایک موجزہ بن گئے یعنی یہ سارے پہلو لفظ انشاکم میں چھپے ہوئے موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان سب کو اگر ادا کیا جائے تو اتنا ہی لمبا جملہ لکھنا پڑے گا تو ہم اس کو ایک لفظ پیدا کیا سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیت میں اس کے لیے لفظ انشاکم استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف پیدا کرنے کے نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہیں کہ تمہیں نشو نموہ بخشی یعنی وجود پذیر کیا پھر بڑھایا پروان چڑھایا اور پھر اس کے بعد ارستو افلاتون بنا دیا یہ اس کی قدرت و حکمت کا موجزہ ہے انسان اگر گوھر کرے وہ کہاں موجزے مانتا پھرتا ہے اس کا اپنا وجود ایک موجزہ ہے کبھی دیکھئے کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے اسی زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اسی زمین سے اسی بٹی کے اناثر سے ان کو ہم خوراک کی صورت میں ایک فکٹری میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بیضہ اور وہ قطرہ آپ تیار ہوتا ہے پھر اس کا ملاب ہوتا ہے پھر اس کے نتیجے میں ایک جرسومہ وجود میں آتا ہے وہ خردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیتا جاگتا ہے انسان بن جاتا ہے یعنی یہ سارا عمل کہیں ماضی میں نہیں ہوا کہ جا کے تلاش کیا جائے کہ کیسے ہوا تھا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یعنی خام مال ہمارے سامنے اندر جاتا ہے اور اپنا سے لے کے انتہا تک سارا پروسس تمام مراحل ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں یہ کوئی معمولی موجزہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر کہاں پہنچایا فمستقرم ومستودا پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ یعنی ایک جائے قرار ہے ہم اس کو دیکھئے کہ یہ کیا چیز ہے اور دوسرے یہ کہ سپرد خاک کرنے کی جگہ جائے قرار ہے پر البیان کا نوٹ ہے یعنی رہنے بسنے کی جگہ ہے جس میں وہ اتنے دن لازمان گزارتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتے ہیں یعنی جب باہر آ جائے گا تو دن دس دن دس سال بیس سال جو مقرر کر دیئے گئے ہیں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے اسباب کی دنیا وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے چنانچہ اتنے دن لازمان گزارتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتے ہیں اور جو رزق لکھا ہوتا ہے اس سے مطمتے ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ تقدیر العزیز العلیم ہے اس علیم اور زبردست خداوند کی تقدیر ہے اس کا ٹھرایا ہوا اندازہ ہے اس کے مطابق پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق رخصت ہوتے ہیں یہ چیز یہ چیز خود بتاتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے یہ مستقر بھی اسی کا دیا ہوا ہے اس لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اگر غور کر کے دیکھیں تو جتنے دائیات اس نے اندر رکھے ہیں سب کی تسکین کا سامان پہلے سے دنیا میں مانی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک چیز وجود میں آگئی ہے اور اس کے لیے کوئی زندگی گدارنے کا ٹھہرنے کا قرار پکڑنے کا کھانے پینے کا کوئی بندبستی نہیں کیا گیا ایک غیر معمولی نویت کی ہماہنگی ہے اگر پیدا کرنے والے کا کوئی اور مالک و خالق ہوتا اور ادھر صورتحال یہ ہوتی کہ دنیا کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو یہ ہماہنگی پیدا ہو سکتی تھی ایک ہی قانون ایک ہی نظام ایک ہی فطرت ہے جو یہ سب اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مابستہ کر دیتی ہے تو یہ بتایا کہ ایک آدم سے تم کو پیدا کیا پھر اس کے بعد صورت شکل رنگ زبان کا اتنا تنبو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد وہ مستقر پہلے سے تیار ہے اور اس میں وہ سب چیزیں فرام کر دی گئی ہیں جو زندگی گدارنے کے لیے ضروری ہیں یعنی یہ زمین جس پر انسان کو پیدا کیا گیا دوسرا نفذ کیا استعمال کیا اور اس کے سپردے خاک کیے جانے کی جگہ بھی اس کے لیے لفظ مستودہ آیا ہے اس پر میں لکھا ہے اصل میں لفظ مستودہ آیا ہے اس کے معنی ہے وہ جگہ جہاں کوئی چیز امانت ودیت کے طور پر حفاظت سے رکھی جائے جہاں کوئی چیز امانت ودیت کے طور پر حفاظت سے رکھی جائے جیسے آپ مثال کے طور پر ایک سیف بنا لیتے ہیں ویاہ حفاظت سے ایک چیز وہاں رکھ دی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کہاں رکھے جاؤ گے اس کی جگہ بھی اسی پروردگار نے متعین کر رکھی ہے تاکہ جب چاہے اپنی یہ امانت زمین کی تحویل سے واپس مانگ لیں یعنی تا ہے پہلے سے کوئی نہیں جانتا کہ فیصلہ کب صادر ہوگا کہاں صادر ہوگا جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی یہ نہیں جانتا کہ بے یہ ارزن تموت کہاں پر انسان اپنے پروردگار کے حضور بھیجا جائے گا وہ جو جگہ ہے وہ بھی متعین ہے اور وہ تمہارا مستعدہ ہے جہاں تم سپرد خاک ہوتے ہو جلا بھی دیے جاؤ تو اسی خاک میں راک تمہاری ملتی ہے چنانچہ گویا زمین وہ سیف ہے وہ حفاظت کی جگہ ہے جس میں ایک ایک ذرہ موجود ہے اسی کو اٹھا لیا جائے گا یہ امانت ہے خدا کی جو وہ واپس مانگ لے گا تو فرمایا کہ یہ نظم ہم نے قائم کیا ہے تمہارے لئے پیچھے کا کہا تھا ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں اب فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں یعنی ایک نویت سے گویا ارتکا ہوا وہاں پر بتایا کہ جاننے کی طلب ہے تو نشانیاں کم نہیں ہیں وہ یہاں یہ کہا کہ جاننے کی طلب کے بعد سمجھنے کی طلب بھی ہونی چاہیے یعنی انسان ہٹ درمی پر آمادہ نہ ہو اگر زد ہٹ درمی اور اناد کا غلبہ ہو جائے گا پھر کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا یہ دیکھئے یہ ہدایت حاصل کرنے کی شرائط ہے یعنی انسان کے اندر کسی چیز کو جاننے کی طلب ہوگی تو جو علم دیا جائے گا وہ اس کی قدر پہچانے گا اور وہ سمجھنا چاہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ علم کا معلومات کی صورت میں سامنے آنا اس کے لئے بھی طلب ضروری ہے اور وہ سمجھ میں آ جائے یعنی جو معلومات دی گئی ہیں وہ انسان کے دماغ میں اتر جائیں ان کی حقیقت واضح ہو جائے اس کے لئے بھی ایک طلب چاہیے دونوں جگہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی طرف سے یہ تیاری کرے ورنہ کوئی چیز نہ کسی کو جنوائی جا سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے ہر چیز کی انکھوے اس سے نکالے یعنی آپ دیکھئے کہ پہلے تاروں کی طرف توجہ دلائی سورج اور چاند کی طرف توجہ دلائی بڑی بڑی نشانیاں اس کے بعد انسان کو اس کی خلقت کی طرف توجہ دلائی اور اب اس کے بعد نباتات کیسے اکتی ہیں تمہارے گرد و پیش یہ سبزہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ دنیا سرسبت کیسے ہوتی ہے یہ سہرہ جو ڈھنڈھار پڑے ہوئے ہیں یہ کس طرح سے نخلستان بنتے ہیں اب اس جانب توجہ دلائی ہے اس میں جاننا چاہیں سمجھنا چاہیں یہ جو دونوں چیزیں آئیں ان پر بھی ایک نوٹ ہے میں نے لکھایا کہ پہلے فرمایا تھا جو جاننا چاہیں جاننے کی خواہش انسان کو حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہے یعنی جاننے کی خواہش نہیں ہے تو آپ گزر سے چلے جائیں گے کوئی کہتا چلا جائے گا آپ کے لئے وہ بیمانی الفاظ ہوں گے آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گے اور بس واپس چلے جائیں گے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو بعض وقت دائیں بائیں سے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو خیال بھی نہیں ہوتا تو اس لئے پہلی چیز کیا ہے جاننا چاہے جاننے کی خواہش انسان کو حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور سمجھنے کی خواہش اس کے اندر محسوسات سے آگے بڑھ کر دیکھنے کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے یہ ہے عقلی استدلال کی بنیان یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے جاننا چاہے انسان کے اندر خواہش پیدا ہو کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو ظاہر ہے معلوم جو کچھ ہوگا اس کو پھر وہ سمجھنا چاہے گا سمجھنے میں دونوں پہلو ہیں جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے اس کی حقیقت سمجھنا اور پھر جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی خواہش یہ اس کے اندر محسوسات سے یعنی جو حواس کے سامنے چیزیں آتی ہیں محسوسات سے آگے بڑھ کر دیکھنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے یعنی اب میں محسوسات کے معورہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ سیب زمین پر گر رہا ہے کیوں گر رہا ہے میں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو یہیں سے اقلی استدلال یہیں سے استمباتی استدلال وجود میں آتا ہے اور یہ استمباتی اور اقلی استدلال ہے در حقیقت جو مذہبیات کی بریاد ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو محسوسات کے غلام ہو گئے ہوتے ہیں جب وہ سائنسی اقتشافات کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح خدا کے وجود کو ثابت کیجئے در حال ایک یہ مطالبہ ہی اپنی بریاد میں غلط ہے سائنس کا دائرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ان محسوسات کے اندر اتار لے جاتی ہے ان کی حقیقت کیا ہے کیسے کام کر رہے ہیں خون کیسے بن رہا ہے کیسے گردش کر رہا ہے اس کا کام یہ ہے تو وہ آپ کو مشاہداتی استدلال کی طرف لے جائے گی یعنی تجربہ کرا دے گی آپ کے حواس کے سامنے چیز لے جائے گی وہ حواس کی طاقت بڑھا کے آپ کے علم میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے لیکن جو کچھ آپ کے سامنے آپ کے حواس لاتے ہیں یا وہ دوربینے اور خردبینے لاتی ہیں ان کے پیچھے جانے کے لیے اقلی استدلال کی ضرورت ہے اور اقلی استدلال ہے جس کے امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے یعنی وہ اپنے باطن میں نگاہ ڈالے اور پھر اس کے بعد محسوسات سے نامحسوس کا استمباد کرے گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہے پھر اس کو جو نام چاہے دے لیں نام میں کیا رکھا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ کائنات اور یہ انسان اور تمام دوسری مخلوقات یہ سب محسوسات کے دائرے میں آنے کی چیز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ان کی چیزیں سن سکتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جانا وہ کیا قانون ہے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے یہ جو معلوم ہے اس کے پیچھے علم کی کون سی طاقت ہے یہ اقلی استدلال یا استمباتی استدلال یا انفرنس کا طریقہ ہے یہی انسان کا شرف ہے اور اسی کو قرآن مجید یہاں پیش کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پھر دیکھو آگے بڑھو اور دیکھو پھر آگے کیا کرتے ہیں وہی جس نے آسمان سے پانی برسایا یعنی اب ذرا نگاہ کرو اس جالب آسمان سے پانی برسایا فَأَخْرَجْنَ مِنْهُ خَزِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنْ مُتْرَاكِبَا پھر ہم نے ہر چیز کی انکھوے اس سے نکالے یہ دیکھئے یہاں ایک تبدیلی آئی ہے پانی برسایا میں یہ تھا وہی ہے جس نے پانی برسایا اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ پھر اس نے ہر چیز کی انکھوے نکالے یہ کہا ہے فَأَخْرَجْنَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَئِ یعنی پھر ہم نے ہر چیز کی انکھوے نکالے اور اسی طرح آگے کہا ہے فَأَخْرَجْنَ مِنْهُ خَزِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّمْ مُتْرَاكِبَا پھر اس سے سرسبد شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تے بر تے چڑے ہوئے دانیں پیدا کر دیتے یعنی یہ توجد لائی ہے نباتات کے اندر کیا کیا اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے کچھ لوٹ ہیں سن لیجئے غائب سے متقلم کی طرف یعنی یہ کہا تھا نا کہ وہی ہے اور پھر کہا پھر ہم نے غائب سے متقلم کی طرف یہ التفاق نہایت دل نواز ہے گویا کمال رافت و رحمت سے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے یہ کہا وہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں تو ایک چیز غائب میں پڑی ہوئی تھی ذکر کیا اس کا اور پھر اس کے بعد کہا ہم نے تو گویا کمال رافت و رحمت سے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ ادھر دیکھو یہ ہمی ہے کہ آسمان کے پانی سے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کر دیتے ہیں یہ ہمی ہے تو اس محبت کے ساتھ التفاق کے ساتھ یہ قرآن کے وہ اسالیب ہے کہ جو آدمی کو دعوت فکر دیتے ہیں اور اس بات کی شہدت دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں یہ خدا بول رہا ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس میں رافت انعیت اور ربوبیت کا اظہار بھی ہے یہ کہا نا ہم نے تو اس کے اندر بڑی نرمی بڑی محبت بڑی انعیت اور پھر یہ کہ ہم نے گویا مالک بول رہا ہے رب بول رہا ہے آقا بول رہا ہے اس میں رافت انعیت اور ربوبیت کا اظہار بھی ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کہ آسمان و زمین اور عبر و ہوا سب پر ہماری حکومت یعنی گویا ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ جو ایک انخوا نکلتا ہے یہ جو ایک کونپل پھوٹتی ہے کیا خیال ہے تمہارا یعنی یہ کسی خداوں کی رزمگاہ میں پھوٹ سکتی ہے یہ ایک کونپل نہیں پھوٹتی پوری کائنات اس کے پیچھے موجود ہوتی اور وہ پوری کائنات اگر ایک ہی مالک اور ایک ہی بادشاہ کے حکم کے تحت نہ ہو تو یہ انخوا نہیں نکل سکتا اس میں رافت انعیت اور ربوبیت کا اظہار بھی ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کہ آسمان و زمین اور عبر و ہوا سب پر ہماری یہ حکومت ہے یعنی اس کے لیے آسمان کی موافقت بھی چاہیے تھی زمین کی موافقت بھی چاہیے تھی عبر کو پانی بھی برسانا تھا اور ہوا کو زندگی کی نمود کے لیے اپنی طاقت بھی فرام کرنی تھی یہ سب ایک حکمران کے تحت تھے اس لیے یہ چھوٹی سی کونپل پھوٹی ہے یہ نہیں پھوٹ سکتی تھی اگر آسمان پر کسی اور کی حکومت ہوتی زمین پر کسی اور کی تو یہ توافق کہاں سے ظہور میں آتا یعنی وہ ہمہنگی کہاں سے پیدا ہوتی جو ان سب چیزوں کو اس قانون میں تبدیل کر دے جو اس انخوے کو اس کونپل کو یہ ذرا سی سوئی ہے جس نے کل درخت بننا ہے اس کو نکالنے کا باعث بن جائے یہ توافق کہاں سے ظہور میں آتا کہ آسمان سے پانی برستا اور زمین اپنے خزانے اگل دیتی پھر اس سے سرسبز شاخے اٹھائی فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَزْرًا نُخْرِجُ بِهِ مِنْهُ حَبَّنْ مُتْرَاكِبَا جس سے ہم تی بر تی چڑے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں یعنی وہ ایک کونپل وہ ایک انخوا پھر اس سے آہستہ آہستہ سرسبز شاخے اور پھر اس کے بعد خوشے اور بالی ہے کبھی دیکھیں کسی پودے کو جو آپ کے لئے گندم پیدا کرتا ہے چاور پیدا کرتا ہے اس میں خجوریں لگتی ہیں اس میں انگور لگتے ہیں یہ دیکھئے کیسے ہوتا ہے یعنی پہلے سرسبز خوشے اور بالیاں نکالتے ہیں پھر اپنی قدرت و حکمت سے ان پر تی برتا ہے دانے جمع دیتے ہیں یہ سارا عمل ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے تو ارشاد ہوا اور خجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے اور دائرہ ہے کہ اس وقت جو مخاتبین ہیں ان کے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب نوایا کر دی ہیں اور خجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں یعنی یہ گویا ایک تصویر سامنے آگئی اس میں جو نوٹ میں نے لکھے ہیں اس تفسیر میں ان کو سنیے غلے کے بعد پھلوں کا ذکر فرمایا ہے یعنی پہلے یہ کہا تھا نا کہ کونپل نکلی سر سب شاخیں اٹھائی گئی اور تیہ بر تیہ چڑے ہوئے دانے پیدا ہو گئے اس کے بعد خجور انگور زیتون انار غلے کے بعد پھلوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان میں سب سے پہلے خجور کو لیے ہے جو اہلِ عرب کا عام پھل تھا استاذ امام لکھتے ہیں خجور کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ اس کے درخت اس درخت کے اندر گابے کا پیدا ہونا اور پھر اس سے لٹکتے ہوئے بوجل خوشوں کا ظہور میں آنا ہر چیز کی طرف توجہ دلا دی یعنی پوری کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے تاکہ اس کاری گری پر انسان کی نظر پڑے جو اس کے پدائے ظہور سے لے کر اس کی تکمیل اور پختگی تک قدرت اس پر صرف کرتی یعنی کس طریقے سے ایک ننی سی کونپل خجور کے درخت کو بھی کبھی دیکھئے وہ نکلتی ہے پھر اس کے بعد کیسے اس کا تنہ پیدا ہوتا ہے کیسے بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد لٹکتے ہوئے خوشے گابے پھر کس طریقے سے خجورے اپدائے ظہور سے لے کر اس کی تکمیل اور پختگی تک قدرت اس پر صرف کرتی ہے اسی کاری گری اور سنت پر غور کرنے سے انسان کو سانے کی معرفت حاصل ہوتی ہے یعنی اگر انسان سمجھنا چاہے تو یہ سنت کو یا اس کو پکڑ کر سانے تک لے جاتی ہے ظاہر ہے کہ قدرت کا منشاہ انسان کو سانے کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کی قدرت و حکمت اور اس کی رحمت و ربوبیت کا کچھ اندازہ کرتا ہے ظاہر ہے کہ قدرت کا منشاہ ان قدرتوں اور حکمتوں کے اظہار سے یہی ہے کہ انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہے یہ کیوں کیا گیا ہے یعنی خجور میں جو غزائیت ہے تو ایک یعنی گوبر کے ڈھیر کی طرح کی چیز بھی پیدا کی جا سکتی تھی اٹھائیں اور کھا لیں ضرورت پوری ہو جاتی لیکن یہ کاری گری یہ سنت یہ اس کو پیدا کرنے کا خاص طریقہ کہ کیوں اختیار کیا گیا ہے اس لیے اختیار کیا گیا ہے قدرت کا منشاہ ان قدرتوں اور حکمتوں کے اظہار سے یہی ہے کہ انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو یعنی یہ موجزے ہیں جو گرد و پیش پہ بکھیرے گئے ہیں کہ ان سے انسان اس کائنات کے خالق تک پہنچے اس کی معرفت حاصل کرے ورنہ جہاں تک خجور کی ضرورت مجرد غزا کے لیے ہے اس کی فرامی کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی گٹلی سے درجہ بدرجہ ایک تناور درخت بنے پھر ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر اس کے اندر گابے اور خوشے پیدا ہوں پھر ان کے اندر ننی ننی کیریان بیٹھے پھر وہ درجہ بدرجہ پھل بنے پھر پک کر اور بوجل ہو کر ان کے خوشے زمین کی طرف لٹک آئیں اور جب لٹکیں اور انسان کو زبان حال سے دعوت شوق دیں کہ آؤ ہمیں لے لو یہ سارا احتمام دل گواہی دیتا ہے کہ اسی لیے ہے کہ انسان پر خدا کی قدرت اس کی ربوبیت اور اس کی حکمت کے اثرار ظاہر ہو یہ سب اس لیے کیا گیا ہے ورنہ جیسے کہ میں نے ارز کیا جو کچھ خجور کے اندر غزائیت ہے اور اس کو کھانا ہے تو اس کے لیے اس احتمام کی ضرورت نہیں تھی یہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا یہ عمل کہ ایک ایک چیز انسان کو توجہ دلاتی ہے کیا شان ہے کیا کرشمہ سازی ہے کیا کاریگری ہے یہ در حقیقت یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس کائنات کے پیچھے وہ علیم و حکیم ہستی ہے اسے پہچانو اور اس کی معرفت حاصل کرو اس کے بعد جو یہ کہا تھا کہ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ لگ بھی اور اس میں خاص طور پر سارے ہی پھلوں کا ذکر کیا تھا انگوروں کے باغ زیتون انار سب کا ذکر کیا یہ اہلِ عرب کے معروف پھل تھے میں نے لکھا ہے اس لیے صرف انہی کا ذکر کیا ہے اور ان میں بھی خاص طور پر یعنی ایک تو یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پھل ظاہر ہے کہ یہ بالکل کلام کی بلاغت کے خلاف ہوتا جب آپ کسی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے گرد و پیش سے چیزیں کو اٹھاتے ہیں وہ اسے متاثر کرتی ہیں اگر آپ دور دراز کی چیزوں کا ذکر کریں گے تو آپ کا اولین مخاطب غرابت محسوس کرے گا اور کہے گا کہ یہ کیا چیزیں کیا بےہودگی ہے ہمیں کیا معلوم یہ کیا باتیں ہیں نہیں اس کے گرد و پیش کی چیزوں سے اٹھائیے اس کو جو کچھ اس کے مشاہدے میں آرہا ہے اسے اس کی طرف توجہ دلائیے تو انہی پھلوں کو لیا ہے یہ اہلِ عرب کے معروف پھل تھے اس لیے صرف انہی کا ذکر کیا ہے اور ان میں بھی خاص طور پر یعنی ان کے بھی جس پہلو کو نمائع کیا ہے خاص طور پر اس گونہ گونی اور بوک کلمونی کی طرف توجہ دلائیے رنگہ رنگی کی طرف جس سے خدا کی ربوبیت رحمت فیاضی اور قدرت و حکمت کی شان نوائع ہوتی ہے یعنی اس پہلو کو یہاں انسان کی توجہ مبزول کرانے کے لیے پیش کیا ہے ادھر دیکھو یہ دیکھو کہ ان میں کیا رنگ رنگ کے پھل ہیں کیا الگ الگ ذائقے ہیں کیا خوبیہ پیدا کر دی گئی ہیں کتنا تنوہ اور کتنی جدت ترازی ہے اس کو دیکھو اس کے بعد جب ان کا ذکر کر دیا مشتبہن وغیرہ متشابہ ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی اس کے بعد ڈ ligne زدر الیہ ثمرہی اذا آسمرہ وینے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ فلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے یعنی یہ دیکھئے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ فلتا ہے گوئے ایک پدا کی طرف توجہ دلائی اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں پہلے فرمایا تھا جو جاننا چاہیں پھر فرمایا جو سمجھنا چاہیں اب کہا لیکومی یومنون جو ماننا چاہتے ہیں یعنی آدمی کے اندر تینوں صفات ہونی چاہیے علم کی سچی طلب سمجھنے کی سچی خواہش اور پھر کوئی انا نہیں کوئی زد نہیں کوئی اناد نہیں ماننے کے لیے تیار اگر بات سمجھ میں آ جائے واضح ہو جائے تو گویا اگر علم کی سچی طلب ہے سمجھنے کی سچی خواہش ہے تو نتیجہ پھر ایمان ہونا چاہیے یعنی لازمان وہی ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا پہلے دونوں مراحل سے گزرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جاننا چاہا سمجھنا چاہا لیکن سمجھنے کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ انسان کی انانیت کے خلاف ہے اس کے تعصبات کے خلاف ہے بارہا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بڑی غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے اور جاننے کی طلب ان میں ہوتی ہے سمجھنا بھی چاہتے ہیں لیکن جس وقت دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساری زندگی کا علم غارت ہوا ہم کیا بانتے رہے یہ اطراف کر لیں مان لیں یہ بات کبھی اپنی انا رکاوٹ بن جاتی ہے کبھی اپنے آباؤ اجداد کی عظمت کا احساس رکاوٹ بن جاتا ہے کبھی اپنی تاریخ رکاوٹ بن جاتی ہے یہ جو اس طرح کا استدلال ہوتا ہے تو ساری امت غلطی کرتی رہی ہے بڑے بڑے اقابر غلطی کرتے رہے ہیں یہ کمال ہے کہ ہم آپ کی بات یہ اصل میں پھر وہ آخری مرالہ ہوتا ہے یعنی پہلے دونوں مراحل میں بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو پھر انسان ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو فرمائے ان کے اندر ان لوگوں کے لئے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں اس میں اب اپناہ سے دیکھئے اور البیان میں جو اس کے نوٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل الفاظ ہیں یہ کہا تھا نا پیچھے چیزوں کو گنوا کے کہ اب ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے عربی زبان کے طالب علموں کو توجہ دلائی ہے الہ سمرہی میں زمیر کا مرجہ اوپر کی سب چیزیں ہیں لیکن یہ واحد اس لئے لائی گئی ہے کہ ہر چیز کو الگ الگ لے کر اس پر غور کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے یعنی پیچھے زیادہ چیزیں ہیں لیکن آگے زمیر واحد آگے الہ سمرہی اسی طرح ینے ہی تو یہ جو واحد زمیر ہے یہ قرآن مجید جس زبان میں ہے اس میں بہت سی چیزوں کے لئے اس وقت لائی جاتی ہے جب ایک ایک چیز کی طرف الگ الگ متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے استاد امام لکھتے ہیں فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر اس کے پھلنے سے لے کر اس کے پکنے کے مراحل تک ہر مرحلے کو دیکھو اور اس پر غور کرو تو خالق کی قدرت حکمت ربوبیت سننائی کاری گری باریک بینی فیض بخشی اور اس کے حسن و جمال کی اتنی نشانیاں اور اتنی شاہتیں تمہارے سامنے آئیں گی کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتا یعنی یہ سارے ہی پہلو آئیں گے خدرت آئے گی حکمت آئے گی کیسے پالتا ہے ربوبیت آئے گی کیسے بناتا ہے سننائی آئے گی کیسا کاری گر ہے اس کو دیکھو گے کتنی جدد کے ساتھ کتنی باریک بینی کے ساتھ اور کتنا عام فیض کر دیتا ہے یعنی پیدا ہی کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایسے نہیں ہے کہ گوبر کے ڈھیر بنا دیتا ہے کہ لو کانو خسن جمال ہر ہر چیز میں پیدا کرتا ہے تم ایک نشانی اور ایک موجزہ مانگتے ہو آنکھیں ہوں تو ہر شاخ موجزہ ہر پھول موجزہ ہر پھل موجزہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر قدرت کے اجاز کے ہزاروں شہکار جلوانو مانا ایک چیز کو دیکھ لو یہ حقیقت ہے کہ سائنس بھی جب چیزوں کی تحلیل کر کے ان کی جزیات اندر سے سامنے لاتی ہے تو اگر یہ تینوں صفات ہوں جاننا چاہیں سمجھنا چاہیں ماننا چاہیں تو پھر شاکار ہی شاکار ہے ہم اوپر اشارہ کرائے ہیں کہ یہ دنیا اپنے بقا کے لیے ان تمام اجائب کی نمائش کی محتاج نہ تھی یعنی ہمیں اگر محض جینا ہی تھا تو زندگی کے لیے ان کی ضرورت نہیں تھی یہ بالکل سادہ اور بے رنگ حالت میں بھی وجود میں آ سکتی اور باقی رہ سکتی تھی لیکن خالق کائنات نے یہ پسند فرمایا کہ ایک ایک پھول اور ایک ایک پتی سے اس کی عظیم قدرت و حکمت اور اس کی بے نہائیت رحمت و ربوبیت ظاہر ہو کیوں؟ تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے یہ سارا احتمام یہ سارا حسن یہ ساری جدت ترازی اس لیے ہے لیکن یہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ ایک طرف تو اپنی ذہانت کے مظاہرے کا اتنا شوقین ہے کہ اگر ہڑپا اور مہنجداروں کے متفون کھنڑوں سے کوئی ٹوٹا ہوا مٹی کا مرتبان بھی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس پر کھنچی ہوئی آڑی ترچی لکیروں سے وہ اس احت کے آٹھ اس احت کے کلچر اس احت کی تہذیب اس دور کے مذہب اس دور کی سیاست غرض ہر چیز پر ایک مظمومہ فلسفہ اور ایک فرضی تاریخ تیار کردے گا یہ دیکھنا ہو تو کبھی دیکھئے یعنی کبھی جدید محققین کی وہ چیزیں پڑھئے فوسلز کے ریکارڈ پر جو فرضی کہانیاں بجود میں آتی ہیں درہا ان کو دیکھئے کیسے ان کے اوپر تصویریں چڑھائی جاتی ہیں کیسے ان ہڈیوں کے اوپر گوست چڑھا کے پرانے زمانے کی مخلوقات آپ کو دکھائی جاتی ہیں دوسری طرف اس کی بلادت اور بدزوکی کا یہ عالم ہے کہ خالق کائنات نے ایک ایک پتی پر اپنی حکمت کے جو دفاتر رقم فرمائے نہ ان کا کوئی حرف اس کی سمجھ میں آتا ہے نہ ان سے اسے کوئی رہنمائی حاصل ہے یعنی یہ عجیب تضاد ہے یعنی ایک طرف ٹوٹے ہوئے مرتبان سے ایک پورا اہد ایک پوری تاریخ ایک پورا دور ایک پورے دور کی سیاست اس کا مذہب کیا تھا کن چیزوں کو مانا جاتا تھا اس کو بڑی تحقیق سمجھا جاتا ہے تحقیق ہے بھی اس میں استاذ امام نے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں بہت بڑے خوبصورت محاوریں استعمال کیے ہیں مثلا یہ کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ٹڈے کی ٹانگ پر ہاتھی کا خال ٹڑا دیں اتنی سی چیز ملی اور اس کے اندر سے یہ برامت کر لیا مکھی کو گس گس کے بھنس بنا دیں لیکن ادھر صورتحال کیا ہے یعنی زرہ زرہ پکار رہا ہوتا ہے خدا نظر نہیں آتا یعنی رموبیت رحمت کاریگری سننائی ایک انٹیلیجن ڈیزائن زرہ زرہ پہ بول رہا ہوتا ہے سامنے پیدا ہوتا بچہ وہ متعلق کا موضوع نہیں ہے لیکن عربوں سال پہلے زندگی کیسے ہی پدا ہوئی تھی اس کے کیاسی فلسفے یہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بڑی کشش پیدا کرتے ہیں تو یہ گویا تصویر کھینج دی اس بات کی کہ یہ صورتحال ہے اس صورتحال کے بعد پھر جو آگے فرمایا ہے اور جس پر بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہتے ہیں یہ دوسری چیز ہے جو انتہائی ضروری ہے ماننا چاہتے ہیں میں نے اس کے مفہوم کی طرف کچھ اشارہ کر دیا یعنی آپ کو یہ بتایا کہ جس طرح انسان کے لیے علم کی سچی طلب ضروری ہے سمجھنے کی سچی خواہد ضروری ہے اسی طرح ماننے کے لیے آمادگی بھی ضروری ہے ماننے کی آمادگی کا مطلب کیا ہے کہ اب میں کسی تعصب کو کسی بڑے چھوٹے کے فرق کو کسی خاص شخصیت سے تعلق کو کسی خاص ماضی کو کسی اور اس طرح کے استضلال کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دوں گا یعنی اگر کوئی سائنسی حقیقت مشاہدے اور تجربے سے دریافت ہو گئی ہے تو سر تسلیم خم اور اگر اللہ کی کتاب سے کوئی حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ روایت کیا کہتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں فقہا کیا کہتے ہیں فلاں کیا کہتا ہے اقابر کیا کہتے ہیں نہیں دلیل کا جائزہ لوں گا اور اس کے بعد اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر دوں گا تو لے قومی یو منون یعنی جاننا چاہیں سمجھنا چاہیں ماننا چاہیں تینوں چیزیں ضروری ہیں اس کی کچھ مزید تفصیل اگری نشست میں کریں گے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر الکولی